اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حلیٰ مصفی پروگرام عید غدیر کی ایام غدیر کی سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہوں آج سب تاہی زدائی سولہ زنج اور منگل کر روزے پربردگار کی بارگاہ میں دو آل ہو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دونیاں سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے ناظرین ایام غدیر ہیں بلکل غدیر جو ہے وہ تو دن کے جو ہے وہ فاصلے کے اوپر ہے غدیر کی خوشیاں یا غدیر کی جشن اور غدیر کی تاریخی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ پورے دنیا میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے اس وقت ہماری ہمارا بھی موضوع جو ہے وہ اہمیت غدیر رہے گا اور تاریخ نے کیا کچھ خلم بند کیا کیا کچھ واقعات رندمہ ہوئے کیا کچھ معاملات ہیں غدیر سے جڑے ہوئے ان تمام چیزوں کو پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تاریخی حقائق کو تشتازبام کریں اور آپ کے ایزانی آلیہ تک متقل کریں اس بہترید موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو صاحبات موجود ہیں آپ کو تعرف کرا دیتے ہیں حالانکہ آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں قبیر صاحب اپنے دونوں میمانہ نگرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے علیکم السلام جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا علی قبیر صاحب غدیر کی تھوڑی سی تمیدی اس کے اوپر تھوڑی سی کوفتگو ہو جائے اور تاکہ پروگرام کو مزید کھولا جا سکے مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو موضوع بحض بنا جائے غدیر کی فضیلت کی اوپر کیا فرمائیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ تمام حضرات ناظرین اور حضرین اور جب جب بھی دیکھنے والے حضرات ہیں ان سبھی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مناسبت غدیر کی مناسبت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم جو فرما رہا ہے کہ ہم نے آج آئے میرے رسول میرے حبیب ہم نے آپ کے دین کو آج مکمل کر دی ہے اور نعمتیں آپ کے اوپر تمام کر دی اور آپ کے لئے اسلام کو جو ہے وہ کامل کر دی اور آپ کے اسلام سے راضی ہو گیا اس عید غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید غدیر کو عید اکبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی اور اہلی تشاییوں کی اہلی بیت کے چہنے والوں کی اور اہلی بیت نے گھرانے کی سب سے بڑی عید یہ عید ہے جس کو عید اکبر کہا جاتا ہے اور عید اس عید کے سلسلے میں تروردگار عالم نے اس کا نام آسمان کے اوپر عید معود رکھا اور زمین پر اس کا نام میساق ہے اور معخوص ہے اور مشہود سبحان اللہ امام شعفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نے نظر کیا کہ مسلمانوں کے لئے جمعہ اور عید العظہ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کیا کوئی عید ہے امام نے فرمایا جی ہے عید ہے وہ ایک بڑی عید ہے لوگوں نے پوچھا وہ عید کونسی ہے امام نے کہا کہ وہ عید جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت والی عید ہے وہ عید سب سے زیادہ فضیلت والی عید ہے وہ عید سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی عید ہے جب لوگوں کا اشتیاب اور لوگوں کا سوال بڑھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آخر وہ سب سے بڑی فضیلت والی عید وہ سب سے بڑی عظمت والی عید وہ سب سے بڑی بابرکت عید جس کو عید شجاہ بھی کہتے ہیں جس کو عید مرد اکبر کہتے ہیں وہ عید ہے کونسا آپ نے فرمایا کہ وہ عید ہے جس دن رسول اسلام نے مولا کائنات کو خلافت کے لیے منصوب کیا تھا اور وہ اٹھارہ روز غدیر تھا اٹھارہ روز زلجہ تھا جس دن آپ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور لوگوں سے اقرار لینے کے لیے اور مرسا کو عہد لینے کے لیے لوگوں کو کہا تھا تو یہ وہ عید ہے جس کی فضیلت میں امام فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بافضیلت سب سے زیادہ بامرتبہ باوکار عید ہیں اور خود اس عید کے حوالے سے جناب ابن ابن نصر بزنتی سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے پیسر ابو بزنتی جہاں کہیں بھی تم اس دن رون رہنا عید غدیر کے دنیناتھارا زلیچہ کو تم یہاں کہیں بھی رہنا تم یہ کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو قبر مولا کائنات تک پہنچاؤ اور وہاں پہ اپنے آپ کو حاضر کر دو اللہ حاضر اللہ حاضر کیوں کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ انسان جب پہنچتا ہے وہاں پہ تو خدا عالم ہر مومن اور مومنہ کے ساٹھ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے عزیز آلہ مہتم پہنچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی آج کا جو زندگی ہے وہ ساٹھ سال پہسٹھ سال ستن سال کی زندگی ہے لیکن امام الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساٹھ سال کے زندگی کے گناہوں کو پربردگار عالم معاف کر دیتا ہے کہ جو شخص عید غدیر کے حوالے سے عید غدیر کے دن مولا کائنات کے قبر اتھر کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کے بات فرماتے ہیں امام کے یہ وہ عید ہے یہ وہ روز ہے کہ جس دن کے پربردگار عالم ہم نے جتنے گناہگاروں کو جتنے گناہگاروں کو نعر جہنم سے ماہ رمضان پورے ماہ رمضان میں آزاد نہیں فرمایا یا شب قدر میں آزاد نہیں فرمایا یا عید الفطر کی شب میں وہ تمام جو ہے اس کو جوڑ کر کے اس کو احسا کر کے آج کا دن وہ ہوتا ہے کہ اس کے دوگنا لوگوں کو نعر جہنم سے پربردگار عالم آزاد کرتا ہے یہ کس قدر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی عید ہے آپ کی عید کی فضلت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ عید وہ دن ہے کہ جس دن جو ہیں وہ کفار و مشرقین جو ہیں وہ مایوس ہوئے مومنین جو ہیں وہ خوش ہوئے اور آپ اگر تفسیر منار کے حوالے سے دیکھیں گے تو تفسیر منار بھی یہ چیزوں کو اس کا حوالہ دیا گیا کہ بہت سے لوگوں نے اس عید کے لیے خواہش کی کہ کاش کہ یہ عید ہمارے یہاں ہوتی جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے ویان میں ملتا ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ بات کہی کہ اگر یہ عید کا تذکرہ اس عید کا تذکرہ ہمارے یہاں ہماری کتاب موجود ہوتا تو ہم آج کا جشن اور آج کی عید ایسی بناتے کہ دنیا اس کو یاد رکھتی یعنی کہ یہ اتنی بڑی عید ہے کہ جس کو پورے عالم انسانیت میں اگر عالم اسلام میں نہیں تو عالم اسلامیت میں ضرور و ضرور جو ہے اس چیز کو منانا چاہیے کہ یہ بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے اہل تشیعوں کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کیسے ہیں مولانا اصلیت علی کبیر صاحب نے جو ہے تمیدی گفتبو سے جو ہے پروگرام کھولا ہے باقاعدہ اور غدیر کی جو فضیلت ہے اس کی جو اہمیت ہے از نگائے معصومین علیہ السلام کے اس کی کیا اہمیت ہے اور چونکہ یقیناً اسی دن جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں اور دین کو مکمل کر دیا گیا مسلمان اس سے پہلے روزہ بھی نماز بھی پڑھ لائے تھے تمام ارکان کر رہے تھے مگر پروگردگار نے اس دن کے بعد جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنی رضائیت کا اعلان کیا کہ آج جو ہے وہ تمہارے تم سے میں راضی ہو گیا اور آج تمہارا دین کامل ہو گیا اب جو اس کے کامل نہ ہونے کی اوپر جو ہے وہ اس کے کامل ہونے کی اوپر پریشان ہے جن کے خیموں میں آج اندھیرہ ہو جاتا ہے نہ جانے کیوں ہو جاتا ہے تو اس پر ذرا نروی صاحب کی طرف چلیں گے کہ غدیر کے دن آخر تاریخی حقائق کیا ہوا کیا کیوں جو ہے وہ غدیر کو اتنا تاریخ میں چھپایا گیا اور اگر انفیسائز کیا گیا معصومین کی جانب سے کہ غدیر 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 کہ غدیر کو بھلائے گیا اس لیے کربلا برپا ہوئی اگر غدیر کو نہ بھلائے جاتا تو آشورہ برپا نہ ہوتا غدیر میں ایسا کیا ہے غدیر کے دن ہوا کیا تھا اس پر ذرا روشن ڈالک اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سب سے پہلے تمام محبان اہل بیت علیہم السلام والسلام مولانا قبلہ علی کبیر صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں تفریق پیش کرتا ہوں اور تمامنا الکرام جو فالحال ہماری اس ناقص گفتگوكم والا عزا فالمارا سب کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینكم و اتممت عليكم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ ماشاءاللہ اس آئے کریمان کی تلاوت کا شرف قبلانے بھی حاصل کیا اور میں بھی بعنوان تبرک اس آئے کریمان کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہوں سب سے پہلے میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو ہمارے نسبان صاحب آغالی موسفی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ غدیر بھلا دینے کا نتیجہ امام فسین علیہ السلام کو گھیر کے شہید کر دیا یقیناً اس جملے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس جملے میں اتنی تلخیاں ہیں اور اتنی سچائیاں ہیں کہ جیسے کہ کوئی بھی فرد جس کا تعلق ذرہ برابر مدحب اسلام سے ہوگا وہ محسوس کرے گا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا حقیقت واقعاً حقیقت یہی ہے اور یہاں سے کیا خوبصورت جملہ میں غدیر کے واقعے کی طرف ضرور اشارہ کروں گا تاکہ بچوں کو معلوم ہوں کہ آخر غدیر میں ہوا کیا لیکن اس سے پہلے میں علامہ امینی صاحب کے بڑے خوبصورت جملات جو کہ آغالی مصحبی صاحب نے اشارہ فرمایا انہی جملات کی طرف اشارہ کرتا چلوں بڑا خوبصورت قصہ ہے کہتے ہیں کہ علامہ امینی صاحب روز عاشورہ کربلا میں پڑے تھے تو وہاں پہ ما شاء اللہ سے کربلا میں ہماری روز عاشورہ مختلف طریقوں سے ازاداریاں شیعان حیدر کرار برپا کرتے ہیں سنوں پہ ہاتھ مارتے ہیں گالوں پہ تماشے لگاتے ہیں اور بھی مختلف ازاداریاں جو کی جاتی ہیں فی الحال وہ کربلا میں کر رہے تھے تو ان کے کچھ دوست کیونکہ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کے تعلقات اہل تسنن حضارات کے ساتھ بہت دارے تھے کیونکہ یہ مناظراتی میدان میں بہت زیادہ تھے تو لہٰذا ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے فرماتے ہیں یہ ایک صاحب ہے یہ خود علامہ امینی صاحب نے اپنی کسی ایک مجلس میں بیان فرمایا کہنے لگے کہ باغداز سے کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد علامہ امینی صاحب سے تنزیہ لہجے میں کہنے لگے علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے شیعان حیدر کرار کربلا میں کھڑے انہوں نے دونا مسینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور چھلا چھلا کی ہو رہے ہیں اور امام حسین کی ذریعے کے پاس جا کے گھالوں پہ تماشے لگا رہے ہیں یہ قصہ کیا قدیہ کیا ہے تو علامہ امینی صاحب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو کہ اگر شیعان حیدر کرار روز عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی ازاداری نہ کرتے تو تم کربلا کو بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا غدیر کو بھلا دیا اللہ واللہ غدیر در حقیقت ہمارے لیے یقین جانے غدیر در حقیقت ہمارے لیے ایک سورج کی مانند ہے کہ جو دن میں جیسے ہی نمودار ہوتا ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ فیلحال سورج نہیں نکلا تو دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہوئی ہے اسی طرح غدیر کا مسئلہ ہے اگر غدیر کے مسئلے کا کوئی انکار کرے تو یقین جانے دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہوئی ہے جو غدیر کا انکار کرے میں آج میرے خیال سے ایک بڑی خوبصورت بھلایا کیسے کیا سوال لاکھ لوگوں کے سامنے مولا عمیر المومین کے لیے پالان بنوایا گیا جو آگے نکل گئے تھے ان کو بھلایا گیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آنک دیا گیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملن کر کر مولا عمیر صاحب خود کو مانو اب اسی میں خود اسی میں یہ کتنی اہمیت غدیر کی اہمیت بتا رہے رسول اللہ کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے جو آگے گئے انہیں پیچھے بلایا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ان کے لیے ٹھہرا گیا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لیکن میں اسی غدیر کے حوالے سے ایک بڑا زبردست کیونکہ میں نے فرمایا کہ غدیر کی مثال ٹھیک اس سورج کی مانند ہے کہ جو نکلا ہو تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا وہی قصہ کچھ غدیر کا ہے میں ایک رویت دیکھ رہا تھا تبری صاحب سے تو تبری صاحب نے ایک رویت تولانی غدیر کے حوالے سے بیان فرمائی اور آخر میں تبری صاحب کے جو جملات یقین جانے قابل غور ہیں تبری صاحب اہل سنت کے مشہور و معروف معرخ تاریخ نگار تبری صاحب فرمایتے ہیں کہتے ہیں غدیر کے حوالے سے اتنی زیادہ اسناد و تواتر موجود ہے تواتر میں کیونکہ یہ پروگرام ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو بچوں کے لیے بتاتا چلو میں نے بھی سوشیل میڈیا پر فیس بوک پر میری ایک کلپ پڑی تو کلپ کے نیچے کسی ایک پڑھے لکھے آدمی نے لکھا کہ بھئیہ آپ کیا وہاں موجود تھے کیا وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جو آپ نے وہاں کے سارے مناظر دیکھے تو ان کے لیے میں آرز کرتا چلو دیکھیں ہمارے پاس ایک تواتر نام کی چیز ہے مثال کے طور پر آپ نے حج نہیں کیا آپ نے کعبہ نہیں دیکھا لیکن اتنے لوگوں نے آپ سے بتایا آکے کہ بھائی کعبہ فلا جگہ موجود ہے فلا جگہ موجود ہے فلا جگہ موجود ہے تو آپ نے اگر اچھے نہیں دیکھا لیکن یقین کی تقریبا ہنڈر پرسن منزل پہ آپ پہنچ چکے کبھی انکار نہیں کر سکتے میں نے خود کعبہ نہیں دیکھا لیکن مجھے سد ترست یقین ہے ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ کعبہ فلاں چکے موجود ہے اسی طرح غدیر کے حوالے سے اتنا تواتر موجود ہے تباری صاحب فرماتے ہیں کہ غدیر پہ اتنی زیادہ اسناد موجود ہیں کہ مجھے غدیر کی اسناد نے تعجب میں ڈال دیا کہ میں تعجب ہو گیا کہ کسی ایک قصے کے لیے اتنی سندیں موجود ہیں تو آپ سوچیں بعض ریتوں میں موجود ہیں یہی سیوتی صاحب اپنی تفسیر در منفور میں فرماتے ہیں سیوتی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں تو یہ اپنی تفسیر در منفور میں فرماتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہیں میرے خیال سے عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہتے یہ جو آیت نازل ہوئی اس پیغام کو جو پیغام خدا کی طرف سے آپ تک پہنچا اسے لوگوں تک پہنچا دیں تو اس آیت کے حوالے سے تفسیر سیوتی اپنی تفسیر در منفور میں فرماتے ہیں کہتے اس آیت کو کنا نقرأ فی اہد رسول اللہ رسول اللہ کے زمانے میں اس آیت کم اس طرح سے پڑتے تھے کس طرح سے پڑتے تھے دیکھیں اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیں جو پیغام علی کے بارے میں نازل ہوا یعنی یہ آیت اتنی مشہور ہو گئی کہ علی کے بارے میں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑتے تھے اب ذرا سوچیں اس غدیر میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس غدیر میں کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ کیا ہوا غدیر پہ کچھ نہیں ہوا یا ایسا ہوا ویسا ہوا میں غدیر کے چھوٹے سے قصے کو بتاتا چلوں کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ غدیر کے دن کیا ہوا تو میں بچوں کے لیے بتاتا چلوں ظاہر سے باتیں ہمارے اس پروگرام کو بچے بھی سن رہے ہیں دیکھیں رسول اللہ نے حج کیا حج کرنے کے بعد مکہ سے روانہ ہوئے خوم نامی ایک جگہیں پہ ٹھہرے رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اعلان کیا ایسی جگہیں ٹھہرے جہاں شام کا راستہ نکلتا ہے عراق کا راستہ نکلتا ہے مدینہ کا راستہ نکلتا ہے رسول اس جگہ ٹھہر گئے تاکہ ادھر ادھر لوگ نہ جا پائیں وہیں پہ رک جائیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں رسول اللہ جمع ہوئے رسول اللہ نے اپنے جو قریبی صحابہ اکرام تھے انہیں پیغام پہنچایا کہ آپ اعلان کر دیں جو لوگ آگے جا چکے ہیں انہیں دوبارہ بولایا جائے کہا جائے کہ رسول اللہ کوئی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ان سب کو بولایا گیا کہ اور ٹھہرو جو پیچھے رہے گئے ہیں ان کا انتظار کرو جب وہ آج ہے پھر ہم یہ پیغام سنائیں گے اچھا جب سارے کے سارے جمع ہو گئے اب وہ افراد جو مشکوک تھے جن پر شک تھی کہ یہ بھاگ سکتے ہیں یہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو ان کے اونٹوں کی کجاوے ایک جہاں گھٹا کر لی گئی یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اسے یہ نہ سوچیں کسی خطیب کی خطابت ہے یا کسی ذاکر کی ذاکر حقیقی جملہ ہے کہتے ہیں کجاوے اتروا کے رکھ لیے گئے اب ان کجاووں پر رسول اللہ سوار ہوئے سوار ہونے کے بعد پہلے تو ایک طولانی خطبہ دیا خدا و اندہم و تعالی کی حمد و ستائش کی نعمتوں کا شکر کیا نعمتوں کا شکر کرنے کے بعد پھر رسول اللہ نے مجمع کی طرف خطاب کرتے ہوئے اقرار کروایا کہ ایوہ الناس اے لوگو کیا میں تم لوگوں کی جانوں پہ اور تم لوگوں کے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا سارے لوگوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ نعم کہ بے شک آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے یعنی ہمارے اوپر جو حکم صادر ہوگا ہمارا حکم کم صادر ہوگا آپ کا حکم زیادہ صادر ہوگا جب سب نے اقرار کر لیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام یہ تاریخ کا مشہور ترین قصہ جو میں آپ حضارات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جسے تمام اہل سنت علماء اور اسی طرح اہل تشیع علماء نے اپنی کتابوں میں سب تو غبط فرمایا ہے رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو ہانتھوں پہ بلند کیا بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے میں بچوں کو لیے بتاتا چلوں یہاں تک کہ رسول اللہ کی سفیدی یہ بغل ظاہر ہونے لگی یعنی دونوں ہاتھوں کو اس طرح بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور پھر فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یعنی اگر تم لوگ یہ اقرار کرتے ہو کہ میں تم لوگوں پر اولویت رکھتا ہوں تو علی بھی تم پر اولویت رکھتے ہیں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اب یہ اقرار کروانے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی سے دوستی رکھے میں بھی اس کا دوست ہوں جو علی سے نفرت رکھے میں بھی اس سے نفرت رکھوں گا جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن پروردگارہ جو علی کے لیے مددگار ثابت ہو اس کی مدد فرما بڑی لمبی ساری دعائیں حضرت نے دی اب یہاں قصہ ختم ہوا رسول اللہ نے اعلان کیا اب یہاں پہ قرآن کی آیتیں ماشاءاللہ سے آپ حضرات کو یاد ہیں پھر یہاں پہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اب اس آیت میں دیکھیں تین نکتیں پہلا آج دین مکمل ہو گیا دوسرا نعمت تمام کر دی تیسرا رضیت لکم الاسلام دینہ آپ کے اس دین سے راضی ہو گئے کہ یہ آپ کے اس دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے تین نکتیں اکمال دین اتمام نعمت رضایت دین یعنی جو دین علی کی ولایت سے پہلے تھا یقیناً وہ دین تھا نمازیں تھیں روزیں تھے سب کچھ تھا لیکن خدا و اندہم تعالی نے تکمیل کی مہر نہیں لگائی تکمیل کی مہر تب لگائی جب علی کی ولایت و امامت اس دین میں شامل ہو گئی جب علی کی ولایت و امامت شامل ہو گئی پھر خدا نے اعلان کیا کہ دیکھیں آج نعمتیں بھی تمام ہو گئیں دین بھی مکمل ہو گیا صرف مکمل نہیں بلکہ آج ہم نے مہر لگا دی کہ آج اسلام کامل ہو چکا ہے اب کوئی نئی بات نہیں آنے والی آج مکمل ہو گئے علی کی ولایت کے آنے سے یہ دیکھیں تین دنوں کا اب یہاں پہ قصہ ختم ہوا میں جدی جندی اس قصے کو بیان کر دا چلوں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس بڑا مختصر ہے یہاں سے یہ بھی میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اہل سنت کے تمام علماء کرام ان جملات کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں غدیر کی قصے کے بعد کہ نے سب سے پہلا آدمی اس چیز کو تفسیر در منفور میں بھی نقل کیا گیا پھر اسی طریقے سے طوری صاحب نے بھی اسے نقل کیا ہے اور بھی اسی طرح مختلف مفسرین اور مختلف معرخین نے اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی جس نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پہ دیعت کی مبارک بات پیش کی خلیفہ دبوم عمر بن خطاب تھے جو دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے سب سے پہلے رسول اللہ کو سلام پیش کیا پھر امیر المؤمنین ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے بھاگتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد مبارک ہو مبارک ہو اے امیر المؤمنین آپ تو مسلمانوں کے امیر بن گئے آپ تو لوگوں کے امیر بن گئے آپ تو ہمارے بھی امیر بن گئے سب سے پہلی شخصیت جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں مبارک بات پیش کی عمر بن خطاب جنہوں نے مبارک بات پیش کی یہ قصہ غدیر اچھا یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ نے اس قصے کی اہمیت دیکھیں کتنی زیادہ ہے رسول اللہ نے جب اعلانِ ولایت کیا اچھا یہاں پر یہ بھی تو ہوا تھا کہ رسول اللہ سے کہا جی کوئی شخص مجھے دیکھے جا رہا ہے آپ کی آواز بھی جناب جبریل تھے مرے تک جناب جبریل تھے ان کے لیے کسی نے کہا کہ رسول اللہ یہ آدمی مجھے بڑے وار سے دیکھے جا رہا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں یہ جبریل ہیں تو ایسا بھی کچھ ہوا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ایسا بھی ہوا تھا لیکن میں اس جملے کو مکمل کرتا چلوں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکتے کو بیان کرنے کے بعد جس کا میں مولا اس کے علی مولا پھر فرمایا کہ یہ پیغام اب دیکھیں غدیر کے یہاں پر جتنی بھی حرکات و سکنات رسول اللہ نے انجام دی میرے پاس وقت نہیں ہے ظاہران قجلہ کے پاس بھی وقت نہیں ہے نہیں تو تو ہر حرکت اور ہر سکنات کے پیچھے راز پوشیدہ ہیں بڑی حقمتیں پوشیدہ ہیں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کیوں ہاتھوں کو بلند کیا کیوں آگے جانے والوں کو بلایا کیوں پیچھے رکنے والوں کو بلایا سب میں حقمتیں راز پوشیدہ ہیں اللہ نے فرمایا یہ پیغام جی میں نے کہا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں ذرا قبلہ سے غدیر کی عامال کے اوپر بھی بات کرلوں کہ درور ضرور لوگ عامال دیتے ہیں کہ تھوڑی چی اور رہنمائی ہو جائے لوگوں کی اور اتنا بڑا دن ہے اس کے اتنی بڑی فضیرت ہے اس کے لئے بڑی اصناد ہے کہ اس دن کس طرح سے یہ دن کس طرح سے گزارنا چاہیے اس کے اس کے لحظات اس کی گھڑیاں جو اس کی سعاتے ہیں وہ ایک مومن کے لئے کس طرح سے اس میں زندگی بسر کریں پہلے سے ہم اس پر بات کرلیں تاکہ جو لوگ اس کو عمل کریں تو ہم بھی اس سعات میں جو ہے وہ شریک ہو سکے تو قبلہ جناب مولانا سید علی کبیر صاحب آپ کی خدمت میں سوائر ہے اس کی بزر روشری ڈال دیں کہ غدیر کی ساتھ لوگو ہم کس طرح گزارے کیا عامال انجام دے اس دن دیکھیں غدیر کی عامال تو بہت سارے عامال ہیں اس میں سے تفصیل کے ساتھ جو مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل فرمایا ہے میں اسے باقیدہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے میں آپ کے سامنے پردار کے سناتا ہوں تاکہ پورے تفصیل کے ساتھ تو وہ عامال مجھے ذہن نشین نہیں ہے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک عامل چھوٹ جائے جس کے ذریعے سے ہمارا کوئی ایک شیعہ ہمارا کوئی ایک ممن بھائی جس سے محرم ہو سکے انگرہ برحال سب کی ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں اور کتاب دیکھ کر کے وہ عامال انجام دیتا ہے اور بیل کرنا یہی چاہیے کیونکہ ہر ایک انسان عامال کو یاد نہیں کر سکتا اور بہتر یہ ہے کہ ایک ایک جو ترتیب وار جو سلسلے کے ساتھ جو نمبر وائز جو عامال جو بیان کیے گئے ہیں ان عامال کو نمبر وائز انسان انجام دیتا ہے تو میں شروع کرتا ہوں کہ یہ اس میں کتاب مفادم جنان کے شیخ بازق و من جو ترتیب وار جو عامال لکھے ہیں ان عامال میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ دو رکعت نماز ہے اور غسل کریں اور دو رکعت نماز انجام دیں وہ زوال کے پاس غدیر کے دن غدیر کے دن غدیر کے دن غدیر کے دن جو ہے وہ زوال سے آدھے گھنٹے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اور ان دونوں رکعت میں ہر رکعت میں ایک بار علمی کی سورے کے بعد قلول اللہ قلول اللہ احد دس مرتبہ اس کے بعد سے آیت القرصی دس مرتبہ انہا انزلنا دس مرتبہ یہ پڑھنا ہے دونوں رکعت کے اندر جو ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کے برابر ہے نماز فقط دو رکعت ہے لیکن یہ دو رکعت نماز ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کے برابر ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا یعنی کہ اس میں قلول اللہ انہا انزلنا اور آیت القرصی دونوں رکعت میں دس دس مرتبہ الحمد کے بعد جو پڑھے ٹھیک ہے دنیا آخرت کی حاجتوں کو خورا ہونے کا یہ ذریعہ ہے دو رکعت نماز انسان پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتا ہے تو جو کچھ بھی دنیا اور آخرت کی دعایں جو انسان طلب کرے گا وہ تمام دعایں اس کے قبول ہوں گی انشاءاللہ پس یہ ہے کہ اس کے مسلحت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا طلب کرتا ہے مگر یہ اس کی مسلحت میں دعا نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اور دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بیان کر دوں بس رکتے رکتے یہاں پہ ایک بات چلتے جلتے کہ دعا انسان ضرور طلب کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اس اتمنان کے ساتھ اس اعقان کے ساتھ کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بارگاہیں خداوندی تک پہنچتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں ان کو واسطہ جن دعاوں کے سامنے اہلِ بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں تو کرتا ہے واسطہوں کے ساتھ کرتا ہے معیین نفق کے اوپر کرتا ہے اچھے مقام اور اچھی جگہ کے اوپر کرتا ہے مسجد میں امام بارگاہوں میں معصومین کی بارگاہوں میں درگاہوں میں ان کے روزوں کے اوپر جانے کے بعد دعا کرتا ہے پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں انسان کو قبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا جب وہاں اصابہ کتاب چل رہا ہوگا تو اس کے اندر کچھ اس کے سامنے ایسے ہدایے آئیں گے جس میں انسان پوچھے گا بارے الہا یہ کس چیز کی جدہ مجھے تو دے رہا ہے تو اللہ جواب دے گا یہ تمہاری وہ جدہ ہے کہ جو تمہاری دعائیں ہم نے دنیا میں قبول نہیں کیتی وہ تمہاری دعائوں کا صلح اور جزا تم کو یہاں مل رہی ہے تو انسان ترک کے جائے گا بارے الہا اگر ساری کیزیں یہاں ایسی بلنی تھی تو میرے دنیا میں کوئی دعا ہی تو قبول نہ کرتا اس کی ساری جزا اور اس کا بدل مجھے یہاں دے رہتا دو دعائیں جو انسان کے پوری ہوتی ہیں تو یہ حج ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ جو دعا جو شیخ تاؤس نے اور شیخ مفید اللہ مرحمہ نقل کی اللہ حمینی صلی اللہ کے بحق محمدین یہ والی پوری دعا انسان پڑھے اس کے پڑھنے کے بعد اس کے پر اس میں یہ بانا فرما ہے کہ جاننا چاہیے کہ فضیلت والے دن میں آج کے دن میں یعنی کہ عمال میں انسان کے یہ بھی ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے انسان جو ہے وہ زینت کرے انسان جو ہے وہ خوشبو لگائے جو سے بھی خوشبو لگا تھا وہ خوشبو لگائے انسان خوش ہو دوسروں کو خوش کرے یعنی دوسروں سے مطلب خیانے عمیر المومنی السلام کو خوش کرے اور اگر کسی کی طرف سے کسی کا دل دکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ماف کرنے میں یہ بھی ایک آج کے عمال میں یعنی لدہ غدیر کے عمال میں سے یہ ایک عمل ہے مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے اور اس کا بہت بڑا آج رہے سلح رحم کرنا اپنے مومنین کے ساتھ سلح رحم کرنا اپنے عیال اہل و عیال کے لیے وسط رسک کرنا ان کے لیے خوشیوں کا سامان فراہم کرنا یعنی اچھا لباس اچھا کھانا اچھا پہننا جو چیز وہ پسند کرتے ہیں ان کے چیزیں ان کے لیے فراہم کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسان کو کرنا چاہیے مومنین کو کھانا کھلانا مومنین کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثباب ہے غدیر کے دن روزہ دار کو اپتا کرنا اگر بہت سارے افراد جو ہیں روزے سووتے ہیں جن کا روزہ رکھنا ساٹھ سال کے روزے ساٹھ سال کے روزے کے برابر ہے تو انسان اگر اس دن روزہ ہے اگر اس کو کوئی روزہ کھلوا رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا عجرہ اور یہ بہت بڑا ثباب ہے اپتا مومنین سے مصافحہ کرنا ان سے ملاقات کے لیے جانا اگر مومنین آس پاس میں ہیں تو ان سے ملاقات کے لیے ضرور انسان جائے اس کا بھی بہت بڑا عجرہ ثباب ہے انہیں دیکھ کر کے مسکرائے ایسا نہیں ہے کہ ملنے کے لیے گئے اور جہاں وہ مو اپنا ٹیڑھا گیا وہ آپ سامنے کھڑے عید کا دن تو ہے ملنے دوائے ہیں آپ سے لیکن جہاں وہ چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے لہٰذا خوشی کے آثار جہاں وہ چہرے سے نمائن ضرور ہونے چاہیے انہیں دیکھ کے مسکرائے ان کے لیے تحفہ لے کر کے جائے اگر لے کے نہیں گیا تو بھیج دے کسی کے ذریعے سے تحفہ بیجنا بھی بہت بڑا ثباب ہے ولایت کی عظیم نعمت کے لیے شکر بجالانا کہ بار الہا تو نے ہم کو مولای کائنات کی ولایت کے اوپر باقی رکھا جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی لاکھ لاکھ تعریف اس کا شکر ہے جس نے ہم کو اہل بیت علیہ السلام اور مولای کائنات کی ولایت سے متمسک رکھا ان سے جلا ہوا رکھا یعنی کہ یہ دعا جو ہے انسان یہ شکر بجالا ہے پروردگار عالم کا کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے متمسک ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جب یہ اچھا یہ ہر ایک چیز کے لیے ایک ایک سواب ہے باقاعدہ اور اگر کسی ایک مومن کو بھی آپ ایک درہم ایک روپے ایک دولر ایک جو بھی آپ کی جو کرنسی وہ اگر دیتے ہیں تو وہ اس کو ایک عدد دینا گویا کہ وہ ایک لاکھ درہم ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ڈالر جو کچھ بھی انسان دے رہا ہے وہ ایک لاکھ کا اس کا عجر ہوتا ہے یعنی ہم نے اگر ایک روپے اس کو دیا تو گویا کہ ہم کو ایک لاکھ ہم کو سواب ملتا ہے اگر ہم نے اس کو ایک روپے اس کو جو ایک لاکھ ہم دوسری جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ یہاں پر ایک عدد ایک روپے ایک اگر ہم جو وہاں پر خرچ کریں گے تو گویا ہم کو لاکھ کا سواب ملے گا اس دن کے علاوہ مومنین کو کھانا کھلانا تمام پیغمبر اور صدقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے یعنی کہ جو انسان اگر مومنین کو کھانا کھلاتا ہے گویا کہ اس نے پیغمبروں کو صدقوں کو کھانا کھلایا مولا عمری المومن اسلام کے خدبے میں ہیں کہ روز غدیر جو شخص مومن روزہ دار کو افطار کرائے افطار کے وقت رات میں تو وہ ایسا ہے کہ اس نے دس فیعام کو افطار کرایا اب یہ سوال ذہن میں سبھی کیا ہے گا بچے بھی سامنے بیٹھے ہوں گے وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ فیعام کیا چیز ہے تو مولا نے اس کے وضاحت بھی فرما دی جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ فیعام کس کو کہتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ فیعام یعنی ایک لاکھ پیغمبر ایک لاکھ شہید اور ایک لاکھ صدق کو فیعام کہتے ہیں یعنی کہ جس کسی نے اگر ایک روزہ دار کو ایک مومن کو افطار یا کھانا کھلایا گویا کہ اس نے ایک لاکھ پیغمبر ایک لاکھ صدق اور ایک لاکھ شہید کو کھانا کھلایا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ غدیر میں اگر کوئی یہ عمل انجام دے عمل فقط جو ہیں عمل روزہ رکھ لینا اور نماز پڑھ لینا اور دو رکھت نماز اس کے بعد کے سجدے اور یہ کر لینا فقط یہ عمل نہیں ہے عمل کے ساتھ جو ہیں حقوق و ناز کے ساتھ جو آپ کا رویہ اور آپ کے جو ہیں جو سروق ہوتے ہیں وہ بھی عمل ہوتے ہیں تو فضیلت کے کسرت کے بارے میں اس میں میں بیان فرمایا اور اس کے عمل کے بارے میں کہ اس کے عمل میں کوئی اگر ایک شخص کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا کہ اس نے فیان کو کھانا کھلایا فیان سے مطلب یہ ہے کہ دس لا صدق پیغمبر اور شہدہ کو اس نے کھانا کھلایا سب سے بڑی خوشی کے بات یہ ہے کہ یہ دن جو ہوتا ہے وہ عمال کے قبول ہونے کا دن ہے یعنی ہر دن انسان نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور عمال انجام دیتا ہے صدقات و خیرات دیتا ہے لیکن اسے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن جو ادھر غزیر کا دن ہے یہ دن وہ دن ہے جس دن انسان کو یقین ہے اور جیسا کہ روایتیں موجود بھی ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ بارگاہ خداوندی میں تو حتمان اور یقینا کہ اس کے دل سے جہاں وہ غم و اندوح دور ہوتے چلے جاتے ہیں یہی وہ دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ نے جادوگروں پہ غلبہ حاصل کیا دیکھیں آپ عمال کے ساتھ ساتھ فضیلت پھر سے آگئی فضیلت پھر سے عمال کے ساتھ سے جڑو گئے اس کے اندر یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ نے جادوگروں پہ غلبہ حاصل کیا خدا نے آتش نمرود سے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور ان کے لیے سرد و سلامتی کیے گواہ بن گئی حضرت موسیٰ نے جناب یوشا بن نون کو وسیع بنایا ادھر پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو وسیع بنایا ادھر جناب موسیٰ نے یوشا بن نون کو اپنا وسیع بنایا تھا یہی اٹھارہ غدیر تھی اٹھارہ ذہیج تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب شمعون صفا کو اپنا وسیع بنایا تھا یعنی کہ آج کا دن ہی ایسا ہے اٹھارہ غدیر کا دن ہی ایسا ہے جس دن جو ہیں وہ وسیع بنتے ہیں رسول کے تنانچہ جناب سلیمان نبی اللہ نے اپنی ریایہ کو جناب عاصر بن برخیہ کے قلیبہ ہونے پر گواہ بنایا تھا جناب پیغمبر اسلام جناب سلیمان نبی نے اپنی ریایہ کو جو ہے وہ گواہ بنایا تھا لیکن مولا کائنات کی وسائط کے لیے ان کے خلافت کے لیے گواہ بنانے کے ضرورت نہیں تھی بلکہ سوالاک لوگ وہاں گواہ بنے ہوئے تھے جنہوں نے وہاں پہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان سنا اور لوگوں تک بہت دیا بہت ہی خوبصورت طریقے سے مولانا علی کبیر صاحب حافظ کو بے آن سوال نہیں یقینہم کیونکہ وقت کی تنگی ہے اگر وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو مفاتی جناب کا آپ نے ریفرنس دیا مفاتی جناب میں مفاتی جناب مفاتی جناب کے اندر شیخ عباس امی جو ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں انہوں نے اس کو تفصیل سے جو ہے وہ یہاں پر درج کیا تحریر کیا ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ مولانا نے آپ کی خدمت پیش کیا باقی جو کہ وقت کی قلت پہ اس گفتگو کو یہاں روکیں گے تاکہ جو اس کے اندر دیکھنا چاہے مزید اس میں براوزنگ کرنا چاہیں تو مفاتی جناب جو ہے وہ آن لائن بھی مل جاتی ہے اور کتابی صورت میں تو یقین ہم آپ کے گھروں میں موجود ہوگی ہے تو اس کے اوپر صفر میں توجہ کے لیے کہ آپ کی توجہات مفضول کرائے جائے کہ غدیر صرف ایک خوشی منانے ہی کا صرف دن نہیں بلکہ اس کو اس طرح سے منانے کا دن ہے جس طرح سے آئیمہ نے اس کو منانے کا حکم دیا تاکہ یہ ایک اس کی ایک رید بھی پڑے اس کی بچوں کے اندر ایک دیپیوٹیڈ روٹس بھی اس کی ایجاد ہوں کہ غدیر پر ان کا باپ کیا کرتا تھا کس طرح گھر میں جو ہے وہ تاہم کا بندرست ہوتا تھا کس طرح لوگوں سے ملنے جائے جاتا تھا یا لوگوں کو بلائے جاتا تھا یعنی ان کو ایک جب ہم اپنے بچوں کی اپنی جنریشن کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اس کے اندر مضبوط جس طرح سے کیلے مقت ہوگی جاتی اس طرح سے ان چیزوں کو جب ہم مضبوط کرنا چاہیے تو ہمارا صرف ہمارا جو وہ تھا ایک چیزوں کہیں کہ ہمارا اس کو اشارت دینا ہمارا مقصود تھا تاکہ آپ اس کے بات تفصیل سے جا کے مفاتی جنان کے اندر دیکھیں قبلہ غربی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اس کے اندر حکمتیں ایک ایک عمل میں رسول کریم کی حکمت تھی اور سوال لاکھ لوگوں کو جوا کر کر اس چلچلاتی تھوپ کے اندر جہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اس ریت کے اوپر کھڑے دی ہو پا رہے تھے تو اپنی آبائی زمین پر ڈال دی ہیں اور اس کے پر کھڑے ہو گئے مگر رسول اللہ نے وہاں سب کو روکا سوال لاکھ لوگوں کو روکا اور مولا عمی المومنید کی ولایت کا اعلان کیا مولا عمی المومنید کی اگر ولایت کو دیکھا جائے تو اگر میں اس کو یہ کہوں اس کے پر آپ ذرا اس کے پر روشن ڈالیے گا اپنے علمانہ انداز میں کہ غدیر کا انکار صرف ایک تاریخی دن کا انکار نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظام اسلامی کا انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ اعلان نہیں کر رہے تھے کہ میرے بھائی کو مان لو بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ نظام اسلامی کا آہیہ کر رہے تھے کہ رسالت جو ہے وہ ختم نبوت ہے رسالت ختم ہو رہی ہے امامت شروع ہو رہی ہے جو قیامت کے آخری دن تک جانی ہے اور نظام اسلامی کا آہیہ کر کے اپنے بعد اور اس دنیا سے پردہ فرمانا چاہتے تھے تو جس نے غدیر کا انکار کیا گوئے اس نے نظام اسلامی کا انکار کیا جس نے نظام اسلامی کا انکار کیا اس نے وہ تمام مسلمانوں کی ذلت کا سبب بنا تو قبلیش شیو وزر روشن ڈال دیں ہمارے پاس بہت سارے اسلامی ممالک ہیں مگر آج تک اسلامی نظام اس کو نافذ نہیں کر سکے کیا یہ غدیر کا راستہ ترک کر دینی کی وہ مین وجہ تو نہیں ہمارے پاس چائم کتنا ہے جدہ ہمارے پاس تقریباً دس منٹ ہیں مکمل دس منٹ اچھا یہاں سے میں آپ کے اسی جملے سے شروعات کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا غدیر کے قصے کو بھلا دینا گویا آپ خداوند مطال کے فرمان کو بھلا رہے ہیں بلکہ خداوند مطال کے حکم کو حکم کے سامنے تغیان کر رہا ہے ایک تو غدیر کا انکار کرنا گویا خداوند مطال کے حکم کو نامانا جہاں لوگوں خدیر میں بھلا رہے ہیں کہ میں بڑے احتیاط سے یہ جملے ناظرین و سامعین کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے انکار کرنا انکار کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اس کا ایک گناہ ہے اگر کوئی خدا کے فرمان کا انکار کرے یہاں مسئلہ صرف خدا کے فرمان کا انکار کرنا نہیں بلکہ خدا کے فرمان کے مقابلے میں ایک بت بنا دینا بت بنا دینا یہ ہوتا ہے تغیان تغیان کرنا خدا کی ذات کے ذات یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ ثم نعاذ باللہ ثم نعاذ باللہ کی پروردی گرہ تُو نے جو خلیفہ چھنا یا تُو نے جو رسول کا جانشین بنایا یا تُو نے جو رسول کا جانشین معین کیا ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہم فلاہ صاحب کو قبول کریں گے ہم فلاہ صاحب کو مانیں گے یہ ہوتا ہے تغیان جو خدا کی ذات کے ساتھ کیا گیا بھئی یہاں رسول اللہ نے اتنا احتمام کیا جیسا کہ میں نے جملات بیان کیا وہ اتنا احتمام کہ آگے جانے والوں کو پھر سے بلایا جا رہا ہے اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے جب سارے آ گئے پھر رسول اللہ نے ایک مقدمہ بنایا کہ کیا بھئی میں آپ سب کے نفسوں پر آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں جو لفظ وہاں پر استعمال کی وہی لفظ امیور المومنین کے حوالے سے استعمال کی اچھا وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اس کا معنی ولی ہے اور یہاں پر جو علی کے لیے استعمال ہوا اس کا معنی دوست ہے دیکھیں کیسا انصاف ہے غدیر کے حوالے سے غدیر پر اتنے ظلم کیے اتنے ظلم کیے لیکن وہی مثال چراج خدا کسی کی پھونکوں سے بوجھ نہیں سکتا غدیر پر اگرچہ جہاں ہمارے پاس تواتر اتنا زیادہ ہے جہاں ہمارے پاس اسناد اتنے زیادہ ہیں جہاں ہمارے پاس روایتیں اور حدیثیں اتنی زیادہ ہیں وہیں کہیں نہ کہیں غدیر کے مقابلے میں تقریباً اتنا کام کیا گیا بالخصوص بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں کہ اس غدیر کو مٹایا جائے غدیر کے غصے کو مٹایا جائے اور یہی ہوا ماشاءاللہ سے آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ یہ تھوڑی سی سخت روایت ہے میں بے عنوان مصاب نہیں پڑھ رہا ہوں بس بے عنوان حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدفعلی انجام دی جناب سیدہ کے حق کو چھینا اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی حرمت کو پامال کیا یقیناً اگر کوئی انسان جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے حق کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ ایک غلط کام سیدہ صلی اللہ علیہ کے حق میں کر رہا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا انکار کرنا اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس سے برا کوئی فعل نہیں ہو سکتا جب یہ سارے حوادث پیش ہے رسول اللہ کی شہادت کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ ایک ایک انصار و مہاجرین کے گھر میں گئی آپ نے اگر خطبہ فدکیہ کی طرف نظر ڈالی تو خطبہ فدکیہ میں باقاعدہ الفاظ ہیں پھر جناب سیدہ نے انصار کے طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے انصار کہاں گئی وہ تمہاری جوان مردی تم تو بڑے جوان مرد تھے تم تو بڑے ملت کے بازو تھے کیا ہو گیا کیوں تم میرے حق میں کوتائیاں کر رہے ہیں کہتے ہیں یہی اسی طرح کے جملات جناب سیدہ انصار و مہاجرین کے گھروں پر جا جا کے فرماتی رہی اور پتہ ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جا کے کیا فرماتی تھی کہ اپنا حق مانگنے کے لیے جاتی تھی یا فدق مانگنے کے لیے جاتی تھی آگا جان فدق ایک بہانہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق پہ احتجاج صرف غدیر کے لیے کیا تاکہ غدیر کے پیغام کو اور غدیر کی امامت کو زندہ کر سکیں رویتوں کے جملی جناب سیدہ باقاعدہ جاتی تھی اور فرماتی تھی کہتے تھے کیا تم غدیر میں تھے کہ کیا تم نے سنا میرے بابا نے علی کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہاں نے سنا کہ کیا فرمایا فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا کے اچھا تم نے سنا کہ ہاں سنا کہ کل آوگے گواہی دینے کے لیے کہتے تھے جی سیدہ ہم کل آئیں گے اور علی کی ولایت کی گواہی دیں گے غیویتوں میں موجود ہے جب صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا تو علی و فاطمہ آمنے سامنے بیٹھتے تھے ایک دوسری کے چہروں کی طرف دیکھ کے گریہ فرماتے تھے یہ حرکت مدینے والوں نے کی یہ حرکت لوگوں نے کی غدیر کو دیکھیں کس طرح سے بولایا کسی کا گریبان پکڑ کے لیا جاتا تھا غدیر میں تم تھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حافظہ کمزور ہو گیا کچھ تو فرمایا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا کسی کو بولایا کہ کیا ہوا غدیر کو تم نے دیکھا کہ ہاں دیکھا کہ ہماری آنکھیں خراب ہوں گے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا یہ ایک کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے احتجاج اس میں باقاعدہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کے ساتھ بیٹھ کے احتجاج کیا اور باقاعدہ سب نے اقرار کیا کہ کیا تم غدیر میں تھے ہاں تھے کیا تم غدیر کی گواہی دو گے ہاں دیں گے جب وقت آتا تھا سارے غیاب ہو جاتے تھے کوئی کہہ رہا تھا مندے تھے کوئی کہہ رہا تھا بہرے تھے خدا ان سب کو انداؤ بہرہ کرے اور ان کی نسلوں کو انداؤ بہرہ کرے جو جان بوچ کے غدیر کا انکار کر رہے ہیں میں بڑا خوبصورت جملہ اللہ معمینی صاحب کی کتاب الغدیر میں اس کے حوالے سے بھی بیان کرتا چلوں کیونکہ یوم غدیر نزدیک ہے اور جب بھی غدیر کا وقت آتا ہے تو اللہ معمینی رحمت اللہ علیہ کی یاد ضرور آتی ہے اللہ معمینی صاحب کے جنہوں نے غدیر کے حوالے سے ایک بہترین کھاوش انجام دی جنہوں نے تقریباً پچیس سال اپنے ایک کتاب پہ لگائے الغدیر نامی کتاب لکھی بعض ہمارے اساتیت فرماتے ہیں کہ غدیر کی اصلی تقریباً بیس یا بائیس جلدی ہیں لیکن ہمارے پاس جو چاپ موجود وہ گیارہ جلدوں بھی مشتمل ہے پتہ نہیں وہ باقیہ جلدیں کہاں ہیں کیوں نہیں چاپ ہوئیں یہ موجود ہیں یا غائب ہوئیں اللہ بہتر جانتا ہے تو فرماتے غدیر کو اللہ مامینی صاحب نے تین طرح سے بحث کی سنت قرآن سنت اور عدب سب سے پہلے غدیر پہ قرآن سے دلیلیں اکھٹا کی قرآن کے حوالے سے گفتگو کی کہ علی کی ولایت قرآن میں کہاں کہاں کیسے کیسے موجود ہے اس حوالے سے گفتگو کی پھر اللہ مامینی صاحب نے کتاب الغدیر میں سنت کے حوالے سے غدیر در نظر سنت یعنی غدیر سنت میں کیا رکھتا ہے سنت سے مرد احادیث اور روایتیں اور تاریخ جو بھی کچھ ہے سنت نبوی کے نظریے سے غدیر کی کیا اہمیت ہے وہ اللہ مامینی صاحب نے تقریباً ایک بخش سنت کے حوالے سے رکھا تیسرا بخش اللہ مامینی رحمت اللہ علی کیونکہ عرب کا مزاج یہ ہے بلکہ آج بھی ہم بر سغیر میں دیکھ سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کہ جو بھی حالات حاضرہ پر واقعات اور حوادث پیش آتے ہیں تو جو ہمارے بزرگان شعرہ اور عدبہ ہیں وہ ضرور اس حادثے پر اشعار کہتے ہیں تو غدیر اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا قصہ کیسے ممکن ہے کہ اس پر اشعار نہ لکھے گئے ہوں تو اللہ مامینی نے ایک بات باقاعدہ کچھ جلدیں صرف و صرف اشعار جمع کیے ان لوگوں کے اشعار کے جنہوں نے واقعہ غدیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر اشعار کہے میں یہاں سے ایک علمی نکتہ بیان کرتا چلوں اللہ مامینی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں پورے تین سو سال کے جتنے بھی علماء فضلاء اور بزرگان تھے ان کے سب کے اقوال جمع کیے ان سب کے معتقدات غدیر کے حوالے سے اس کتاب میں جمع کیے اللہ مامینی صاحب نے ایک جملہ فرمایا وہ میں بیان کرتا چلوں اللہ مامینی صاحب نے اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جو تین سو سال تک جتنے بھی علماء ہے کہ اس دور کا غدیر اتنی زندہ تھی جس کی کوئی حد نہیں کوئی بھی انسان نہیں پیدا ہوا تھا جو اس کا انکار کرے اچھا میں جس جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت دی میں ختم کر رہا ہوں یقیناً ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے پاس دو منٹ صرف ایک منٹ بس بس میں مکمل کر دوں اللہ مامینی صاحب اسی کتاب غدیر میں فخر راضی کے قول کو نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھیں علی کی مظلومیت کتی ہے غدیر کی مظلومیت کتنی ہے کہتے ہیں فخر راضی فرمانتے ہیں غدیر میں کم سے کم اسی ہزار یا ستر ہزار کا مجمع اور زیادہ سے زیادہ سوہ لاکھ کا مجمع اگر ایک درمیانی عدد کو مان لیا جائے تو ایک لاکھ کا مجمع غدیر میں تھا لیکن حائر علی کی مظلومیت کہ جہاں علی کی ولایت کی گواہی ایک لاکھ لوگوں نے سنی ہو لیکن آج جب ہم اہل سنت حضارات کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو غدیر پہ ہمیں سو سے زیادہ راوی حدیث نظر نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہزار میں سے ایک آدمی نے غدیر کی حدیث کو نقل کیا اب آپ بتائیں اسے بغد نہ سمجھے تو کیا سمجھیں آپ بتائیں اسے علی کی دشمنی سمجھیں تو کیا سمجھیں آپ بتائیں اسے علی سے حسد سمجھیں یا نہ سمجھیں سیدھا سیدھا سمسال ہے جہاں اتنے لوگوں نے علی کی ولایت کی گواہی سنی ہو لیکن گواہی دینے کے لیے ایک بھی موجود نہیں ہے آج بھی ہماری کتابوں میں بھرا بڑا ہوا ہے لیکن آج بھی کبھی ہم کہتے غدیر میں جو مولا کے معنی ولی ہیں کبھی ہم کہتے داماد کا معنی ہے کبھی ہم کہتے دوست کا معنی ہے خلاص کلام شیعوں کے لیے پیغام بس میں تیس سگرڈ میں مکمل کر رہا ہوں بہت معذرت میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں شیعوں کے لیے سب سے بڑا فریضہ فی الحال یہ ہے جس طرح سے ہم ماہ عزا میں ایام عزا میں ایام محرم میں ہم سب کے ایک تاریخ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے گھر پہ فلا دن مجلس ہوگی فلا دن جلوس ہوگا ہم کھانے بھی کرواتے ہیں ہم فرش عزا بھی بچواتے ہیں لنگر بھی چلاتے ہیں پلیز جس طرح سے آپ نے کربلا کے لیے اتنا احتمام کیا اور کربلا کو عالم پیمان کے زندہ کیا تمام شیع آیان حیدر کررار سے بزارش ہے جو ہو سکے غدیر کے لیے کریں جو ہو سکے علی کی بلایت کے لیے کریں یوم غدیر کو یوم غدیر نہیں بلکہ ایام غدیر کی طرح منائیں اور جس طرح آپ روز عاشورہ کے مقابلے میں خرچے کرتے تھے بیسی غدیر کے مقابلے میں خرچے کریں ایسا کچھ کریں کہ جس سے غدیر زندہ ہو غدیر کی یادیں لوگوں کے دلوں میں ہوں اور جو بھی منکرین غدیر ہیں وہ انکار کرنے سے گھبرائیں وہ کام ہم کریں غدیر کے مقابلے میں کیونکہ امام حسین کا مقصد تب ہی مکمل ہوگا جو غدیر کو زندہ کیا جائے گا کیونکہ امام حسین غدیر کے حفاظت میں کربلا میں اپنی جان پیش کریں الحمدللہ اللہ اللہی جعلنا من المترسکین بے بلایت امیر المخبرین علی بن عبی طالب والا اممہ علیہ السلام والسلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد جزاکہ اللہ قبلہ اپنے دونوں مہمانوں نے گرامی کی انتہائی مشہور اور ممنون ہے مولانا حافظ صلی اللہ علیہ السلام سے شامل ہوئے مولانا صلی اللہ علیہ السلام سے شامل ہوئے ہیں ہم نے پوری کوشش کی نازم کے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس تاریخی جو اصناد ہیں ہمارے پاس غدیر کی کہ اس دن کیا ہوا کہاں غدیر کے موقع پر ایک جنہ کے انتخاب کیوں کیا گیا اس کے اوپر آج سے اس پر گفتگو ہم نے شروع کیا اور انشاءاللہ غدیر تک بلکہ جمعے تک جو ہے وہ غدیر کے اوپر مسلسل تاریخی حوالے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اسی کو موضوع بتائیں گے اس کے اوپر مدلل اور ابھی گفتگو ہے اس کے اوپر مدلل اور ابھی گفتگو ہے